اور صرف اپ ڈیٹ یہ کرنا ہے کہ مجھے اسلامباد میں جب میں ہوتل وغیرہ دیکھنے کے لئے گیا تو وہاں پہ ہوتل والا نے مجھے اکسپٹ نہیں کیا کیونکہ میں اٹلی سے آیا تھا اور وہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا میں کروں گیا تو خیر میں نے وہاں پہ ان سے بات کی تو کال کر کے محکمہ سے ہے تو ان نے کہا ٹھیک آپ کراچی جلے جائیں اور میں نے کراچی میں آکے اپنے آپ کو والنٹیرلی اپنے آپ کو کارڈن آف کر دیا ہے میں کارنٹین کر لیا اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا روم ہے یہ دیکھئے اور اس وقت میں اپنے ہی گھر میں کارنٹین ہوں یہ دیکھ لیجئے گا یہ میری چیزیں رکھی ہیں کچھ گلوز ہیں میرا کچھ میڈیگیٹڈ جو ہے وائبز ہیں اس کے علاوہ ماسک بھی ہے اور پھر یہ میرا روم ہے اور یہاں بھی یہ جگہ ہے سامنے یہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں اور میں نے کچھ کپڑا بغیرہ یوز نہیں کیا ہے جو پری کوشنز میں لے سکتا ہوں ہوں ضروری وہ میں لے رہا ہوں جس سے آگے چل کے لوگ کو پریشانی نہ ہو میرے پاس گھر پہ آنے کے لابہ کوئی اور زدیہ نہیں تھا میں نے بہت جگہ کالز کی یہاں پہ پاکستان میں کارنٹین کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کارنٹین کیا بھی نہیں جا رہا ہے آپ لوگوں کو میں اسے چھوٹی سواد بتا دوں ہاں ایک ایمپورٹنٹ بات میرے گھر والے نہیں ہیں گھر پہ میں نے ان کو بھیج دیا آنے سے پہلی اپنے بیو بچوں اور میری مدر ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں وہ جس مجھے کھانا بنا کے بھیجتے وہ میں نیچے سے لے لیتا ہوں توکل لٹکا گیا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ کارنٹین کا کانسپٹ ہی نہیں کلیر اور باقی ہی رہا جاتا ہے گورنمنٹ انتظامات کا میں اب میں کرٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں چھوٹا موٹی موٹی باتیں بتا دوں کہ جتنی بھی ایرلائنز آ رہی ہیں میں ایک واحد ہی بندہ ہوں گا جو ڈائریکلی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے چلا گیا جو باقی کے سو دو سو لوگ تو انہوں نے کروایا ہے نہیں کروایا ہے مجھے نہیں پتا جو اٹلی سے آئے تھے مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو رہے نہیں ہو رہے لوگ کارنٹین سے ڈر کیوں رہے ہیں مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ میں اپنے گھر میں ہوں میں نے ایک روم لے لیا ہے اور میں یہاں پہ مطلب اب اپنے آپ کو انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے بلڈ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد پھر میں آرام سے موف کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا اب وہ کیا آئے گا اللہ کی ذات سے امید ہو نیگٹیو ہی آئے گا میرا پوائنٹ یہ ہے میں تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں پرائیم منسٹر کو چھوڑ دیں گورنر کو چھوڑ دیں وزیرالہ کو چھوڑ دیں سب کو چھوڑ دیں میں آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں یہ وقت ایک قوم بن کے اسے فائٹ کرنے کا ہے آپ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہو گے گورنمنٹ کی باتوں کو بلیم کرتے رہو گے کوئی کوئی حل نہیں ہے میں آپ کو چھوڑی سی انٹرنیشنلی اپ دے دوں آئیلینڈ کی نووے فیصد عوام نے اپنی گورنمنٹ سے اپیل کی کہ آپ پوری پوری نیشن کو اٹھا کے سب لوگ کو ایک ساتھ اٹھا کے آپ کارنٹین کر دیں اور آپ ایمرجنسی لگا دیں ہم پندرہ دن تک گھر سے نہیں نکلیں گے وہ وولنٹیرلی بول نے اپنی گورنمنٹ کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پندرہ دن تک ہی یہ پھیلتا ہے پندرہ دن کے بعد جس کو یہ وائرس نہیں ہے تو پھیلنے سے رک جائے گا جب لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے پوردگال میں میڈیکل اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو وولنٹیرلی گورنمنٹ کو پیش کر دیا کہ جی آپ جس محکمے بھی بچائیں گے ہم کام کریں گے اٹلی کی عوام نے اپنی گورنمنٹ سے معافی مانگی کہ جب آپ ہمیں چلا چلا کے بول رہے تھے ہم نے احتیاط نہیں کی اب ہمیں پتہ چلا ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس وقت اوورال حالات بہت ہی برے ہیں میں لیکن صرف اس وقت آپ کو یہی کہنا چاہوں گا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں as an individual میری ابھی نظرینہ گورنمنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک قوم بن کے اس سے fight کرنی پڑے گی ہماری گورنمنٹ اکیلے fight نہیں کر سکتی سب بے بس ہے سب بے بس ہے صرف ایک ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ پروردگار کا بہت شکر ہے میں اس حال میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بہت چھوٹی تکلیف دی ہے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کھانوں میں کیلے نکال دیتے ہم اس حالت میں کھانے بھی نہیں کھا پاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دیئے کہ ہم نے کھانا کھا رہے ٹھیک ہے اور میرے بھائی میں اس وقت جو اٹلی کا حال دیکھ کے آئے ہوں میرے پاس وہ تصویر ہیں جس کے اندر لوگوں کی لاشے پڑی ہوئی ہیں جن ٹرکس کے اندر اور مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی میں تھوڑا سینٹی ہو رہا ہوں خیر میں جب آرمی ان کو باہر لے کے جائے گی کہ ان کی تطفین بھی ہوگی کی نہیں ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب ملتان میں چو کازم پہ اگر کسی کو وائرس ہوتا ہے تو ملتان پہنچ بھی پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی انٹیڈر میں تھر کے اندر کوئی مریض نکل آتا ہے وہ ہیدرابت کراچی پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا اگر کوئی پنجاب میں کاموں کی ہے پتوں کی کے اندر کوئی وائرس کے شکار ہوتا ہے وہ لاہور پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یار گورنمنٹ کو کچھ نہیں بول سکتے آپ کو انڈیویجولی پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا یہ ایک جہاد ہے میں جو اس کمرے میں بیٹھ کے سیکھا ہوں یہ جہاد ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈالے کہ یہ وہ جہاد ہے جس میں آپ نے دوسرے کی حفاظت کرنی ہے اپنے سے زیادہ دوسری کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ آپ تو ایفیکٹڈ ہوگے آپ کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس مرض میں مقتلع ہو رہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ وقت ہے ایک صفوں میں کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے ایک قوم بن کے ایک ایسی قوم بن کے اُبھرنے کا ہے کہ جس کو سر فخر سے اٹھا کے کل ہم اپنی جنریشن کو بول سکے کہ ہاں ہم نے فائٹ کی تھی اور ہم نے ایس ای نیشن فائٹ کی تھی تو this is the time کیونکہ ہمارے گاؤں ہمارے دیہات جہاں پہ پاکستان کی ستر فیصد عبادی رہتی ہے وہاں پہ میں جو اللہ نے توفیق دی کہ میرے اتنا بڑا گھر ہے کہ میں کمرے گندہ کارنٹین ہوں کیا آپ برے والا میں یا عارف والا میں جو چھوٹے چا کے اس کے اندر کوئی ایک بزرگ کو اگر وائرس لگتا ہے تو کیا وہ اپنے گئے میں کارنٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں ہم مدد تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں ہم نہیں فائٹ کر سکتے اس سے تو خیر میں اس وقت بہت سینٹی ہو رہا ہوں لیکن بھارا میری ہمبل ریکویسٹ کی ہے کہ ایس ای نیشن آپ کھڑے ہوں اور میں اپیل کرتا ہوں ان صاحبہ حیثیت لوگوں سے جو اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے وولنٹیرلی اپنے کارنٹین سینٹر کھول دے میں بہارال انشاءاللہ جب تاہیے میرے ریزلٹ نہیں آ جاتے بلٹ کے میں کارنٹین اپنے آپ کو کیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنی حالات دکھا دیئے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اگر کوئی مجھے وولنٹیرلی بولتا ہے بہار آنے کے لیے کارنٹین سینٹر میں جانے کے لیے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے ہم لوگ فائٹ نہیں کر پائیں گے ہم لوگ غریب قوم ہیں ہمارے پر وسائل نہیں ہے ہم اتنے ترقی آفتر نہیں ہیں بھائی خیر میں میری ویڈیو مجھے نہ لائکس چاہیے نہ ویوز چاہیے جتنے لوگوں کو بھیج سکتے ہو بھیج دو کہ اپنی حفاظت کرو اس لیے حفاظت کرو کہ اس شخص کے لیے حفاظت کرو جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تمہارے گھر بڑے ہیں تم ہر چیز افورڈ کر سکتے ہو لیکن اے غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا گاؤں دیہاتوں میں لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو قبائلی علاقے افورڈ نہیں کر پائیں گے ہمارے جو جو